اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عشرف الانبیائی والمرسلین وخاتم النبیین ومولانا مولا الثقل جد الحسانی والحسانی بالقاسم محمد اللہم صل على محمد وآل محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائی مجمعین من الآن إلى يوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شخ لی صدری ویسر لی امری وحلل اخدتا من لسانی افقه قولی اللہم صل على محمد وآل محمد حاضرین اکرام وناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہیں آپ تمام حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں خصوصی دعا ہے کہ خداوند عالم تمام کے تمام ممنین و ممنات کو تمام عزیزوں کو تمام مقارب کو تمام کے تمام موالیانے حیدر کررار علیہ السلام کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں انشاءاللہ ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے ہر طرح کے درد و غم سے اور بیماری سے نجات عطا فرمائے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں انشاءاللہ شاد و آباد و خوش و خورم رہیں اور سر کو فخر سے بلند کر کے زندگی کو جینے کا ہونر سکھیں خصوصی طور پر جو ہے ہمارا یہ درس تفسیر قرآن کے سلسلے میں جو کہ مختصر تفسیر قرآن کہہ سکتے ہیں آپ اس کے سلسلے میں قرآن میں یہ درس کا جو احتمام کیا گیا ہے آپ ہی تمام مومنین کے لیے اور مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے تھوڑی بہت آشنائی کو حاصل کر سکیں اس کی آیتوں کے سلسلے میں اس کے الفاظ کے سلسلے میں اور قرآن مجید کے جو فرمودات ہیں جو بیانات ہیں جو آیتیں ہیں اس سے ہم جو ہے باخبر ہو سکیں کوشش یہی ہے کہ مختصر طور پر قرآن مجید کا ایک تعریف جو ہے پیش کر کے جل سے جل جو قرآن مجید کی تفسیر کا آغاز کیا جائے بہت سے سوالات کا ہم نے اس سے پہلے جو دروس ہوئے ہیں اس میں ہم نے جواب بھی دیا اور اس کا اس کے اوپر تقریباً سہر حاصل بحث بھی کی گئی ہے آج جو ہمارا ٹاپک ہے قرآن مجید کے سلسلے میں جو بہت ہی اہم موضوع ہے بہت ہی اہم ٹاپک ہے وہ موجیدہ ہے قرآن مجید کے موجیدہ ہونے کے سلسلے میں کیونکہ قرآن آج بھی موجیدہ ہے کل بھی موجیدہ تھا اور قیامت تک کے لیے تمام کے تمام بنین ہوئے انسانیت کے لیے ایسا موجیدہ ہے کہ جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے جب ہم موجیدے کی بات کرتے ہیں تو موجیدے کے سلسلے میں سب سے پہلے ہم موجیدہ کیا ہے اس کی تعریف جو اس کے سلسلے میں گفتگو کریں گے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ موجیدہ کہتے کسیں موجیدے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے آخر کیا وجہ ہے موجیدہ کیوں رونما ہوتا ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے قرآن مجید ابدی موجیدہ ہے ہمیشہ تک کے لیے موجیدہ ہے ایک دن یا دو دن کے لیے کا موجیدہ نہیں ہے اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی قرآن کا چیلنج خود یعنی اپنی آیتوں اور سوروں کے سلسلے میں اپنے وجود کے سلسلے میں جو کہ دنیا عالم انسانیت کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس چیلنج کا رخ کیا ہے قرآن کا علمی چیلنج کیا ہے اس کے سلسلے میں کیا دنیا والوں کے پاس کوئی اس کا جواب ہے یعنی قرآن کا رسالتی چیلنج جو ہے مثلا جو میسنجر اور جو پیغام جو قرآن کا اس کے سلسلے میں جو چیلنج ہے اس کے سلسلے میں بھی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے قرآن کا تنظیمی چیلنج کیا ہے قرآن کا دعویٰ اس کے سلسلے میں بلاغت قرآن دعوت فکر آفاق میں تفکر و تاکل آسمانوں کے بارے میں غور و فکر اور غور و فکر کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ اصل جو بحث ہے کہ جو اکثر کہا گیا قرآن کی آیتیں کہ افلہ یا تدبرون قرآن غور و فکر کیوں نہیں کرتے غور و فکر کیوں نہیں کرتے تو یہ غور و فکر ہے کیا اور غور و فکر کرنے کا طریقہ کیا ہے ہم قرآن مجید کی آیتوں میں کس طرح سے ہم غور و فکر کریں کس طرح سے غور و خوض کریں کہ ہم جو قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھ سکیں اور اس کو اپنے سینوں میں اتار سکیں قرآن کا طرز استدلال کیا ہے کسی چیز کو بیان کرنے کا طریقہ کیا ہے تاکل اور جذبات و احساس کا جو امتزاج ہے اس کے بارے میں گفتگو قرآن کا طرز استدلال اس کا طریقہ جو ہے اس کے بارے میں قرآن مجید کے بارے میں اگر ہم گفتگو کریں تو آپ کے سامنے بیان کریں کہ قرآن مجید وہ کلام الہی ہے کہ جسے خداوند عالم نے رسول خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ فرجہم پر ایک عبدی شریعت کے ساتھ جو ہے نازل کیا گیا یہ دائمی سعادت کا بشارت دینے والا جو ہے ایک کلام ہے خدا کا ایک احسن نظام کے لیے اساس اور انسانیت کو اس کا کھویا ہوا مقام اور مرتبہ دلانے کے لیے ایک درس انقلاب ہے کہ انسان نے جو اپنا مقام اور مرتبہ کھو دیا اس کو اس کے ذریعے سے قرآن کے ذریعے سے حاصل کرتی ہے قرآن مجید کے لا تعداد پہلو ہیں یعنی آخر جو اگر انسان جو ہے قرآن مجید پر گفتگو کرنا چاہے تو کس پہلو سے گفتگو کرے قرآن مجید کا ایک دو پہلو تو نہیں ہیں لا تعداد پہلو ہیں جس کے بارے میں ان پہلووں کے بارے میں بھی ہمیں خبر نہیں ہے کہ قرآن مجید کے کتنے پہلو ہو سکتے ہیں کتنے گوشے ہو سکتے ہیں کتنے جو اس کے جو کیا نام ہے ٹوپک ہو سکتے ہیں خود قرآن مجید کے اندر جو کتنے سیکشن ہو سکتے ہیں وہ ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں خود پتہ نہیں ہے اس کے بارے علم نہیں تو پھر جب اس کے خود پہلو کے بارے میں علم نہیں تو اس کے بارے میں گفتگو کیسے کر سکتا ہے انسان قرآن مجید کے لا تعداد پہلو اور یقینی طور پر ہر پہلو جو ہے قرآن مجید کا خود ایک عبدی موجزہ ہے اب آپ میں مثال دیکھ کر اس کو سمجھاؤں کہ قرآن مجید کا ایک پہلو ہے بلاغتِ قرآن فصاحتِ قرآن یہ خود بلاغتِ قرآن ہی ایک بہت بڑا موجزہ ہے فصاحتِ قرآن یہ خود جو ہے قرآن مجید کا ایک بہت بڑا موجزہ ہے تو اس طرح سے جتنے بھی پہلو ہیں قرآن مجید خود ایک جو ہے موجزہ ہے موجزہ کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے تو اس سلسلے میں ہم جو ہے ایک جائزہ لیتے ہیں انشاءاللہ سرسری طور پر اب جب یہ بات آئے گی کہ موجزہ کیا ہے اس کی ضرورت کیا ہے تو اب اس کے اس کو بیان کرنے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ہم جو ہے موجزے کی تعریف کرے کہ موجزہ کہتے کسے ہیں سب سے پہلی چیز سب سے پہلا مرحلہ یہ آئے گا کہ موجزے کی تعریف کی جائے موجزہ کہا کسے جاتا ہے تو موجزے کی تعریف اگر آپ دیکھیں تو موجزے کی تعریف جو ہے جیسا کہ آیت اللہ العظمہ امام خوئی رحمت اللہ علیہ نے جو ہے اپنی کتاب البیان فی تفسیر القرآن کے صفحہ نمبر تیس پر موجزے کی تعریف کو بیان کیا موجزے کی تعریف کیا آپ نے بیان کیا آپ بیان فرماتے ہیں کہ کسی الہی منصب کا دعوے دار یعنی کوئی ایسا شخص جو الہی منصب رکھتا ہو مثلا الہی منصب رسول ہو نبی ہو پیغمبر ہو امام ہو تو جو الہی منصب جس کے پاس ہے جو الہی منصب کا دعوے دار ہے جو یہ دعوے کر رہا ہے کہ میں رسول ہوں جو یہ دعوے کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں جو یہ دعوے کر رہا ہے کہ میں پیغمبر ہوں الہی منصب ہے نا یہ جو تو اپنے اس دعوے کی تصدیق کے لیے قوانینِ طبیعت کو توڑ کر ایسا عمل انجام دیں کہ جس سے دوسرے لوگ اس کام کو کرنے سے آجز ہیں یعنی ایک ایسا کام خارق العادہ کام جو ہے جو عام انسانوں کے بس میں نہ ہو اس طرح کا کام انجام دے تو اس کام کو موجزہ کہا جاتا ہے جس کو عام لوگ اس کو انجام نہیں دے سکتے اب ایک مثال دے دوں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے یہاں پر وہ قوانینِ طبیعت کو توڑنے والا کام ایسا یا خارق العادہ کام عادت سے باہر جو ایسا کام ہو جو عام لوگ انجام نہیں دے سکتے مثلا وہ کیا ہے چاند کے دو ٹکڑے کرنا مثلا کون سا انسان ایسا ہے کہ جو چاند تک جس کی رسائی ہو یا چاند پر جس کو کنٹرول ہو چاند کے دو ٹکڑے کر سکتا ہو نہیں کر سکتا انسان جو تو اگر کوئی شخص یہ چاند کے دو ٹکڑے کر رہا ہے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے اب نبوت کا رسالت کا پیغمبر ہونے کا اب وہ چاند کے دو ٹکڑے کر رہا ہے تو یہ خارق العادہ کام ہے جس کو عام انسان اس کو انجام نہیں دے سکتا یہ وحی کر سکتا ہے کہ جو منصب ہے الہی رکھتا ہوں تو اس کو جو موجزہ کہا جاتا ہے جو عام لوگ اس کو نہیں انجام دے سکتے اگر ہم دیکھیں تو اس تعریف کے مطابق موجزے کے لیے درجہ زیل جو ہے یعنی جو کچھ چیزیں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں امور جو ہے ضروری ہیں کچھ کام اس کے لیے جو ضروری ہیں ورنہ وہ موجزہ نہیں کہا جائے گا اس میں سب سے پہلی کیا چیزیں ہیں اس پہ غور کرنے کی بات ہے یعنی یہ کام جو کب ہوگا جو دعویٰ الہی رکھتے ہوئے منصب الہی رکھتے ہوئے اس کام کو انجام دے تو وہ کام جو اس کو موجزہ کہا جائے گا اور موجزے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو اس کے اندر پایا جانا اشد ضروری ہے اور لازم ہے وہ کیا پہلی چیز کیا ہے یہ جو کام ہے یہ عمل الہی منصب کا دعویٰ رکھنے والیہ انسانی اسی سے صادر ہو سکتے ہو اس کے علاوہ کسی سے صادر نہ ہو جو الہی منصب رکھتا ہو یہ کام جو بھی ہے خارک العادہ کام یہ اسی انسان سے صادر ہو اگر کوئی اور شخص ایسا عمل انجام دیتا ہے جسے جہالت کی وجہ سے دوسرے لوگ انجام نہیں دے سکتے تو یہ موجزہ نہیں ہو گئے دونوں میں فرق ہے پہلی چیزی کی خارک العادہ کام وہ شخص انجام دے کہ جو الہی منصب رکھتا ہو منصب الہی کا دعوے دار ہے وہ انجام دے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی ایسا شخص جو دعوے الہی نہ رکھتا ہو منصب الہی نہ رکھتا ہو وہ انجام دے جہالت کی وجہ سے یہاں جہالت کی وجہ سے کوئی ایسا کام انجام دے جس کو دوسرے لوگ انجام نہیں دے سکتے تو اس کو موجزہ نہیں کہا جائے کیونکہ اس نے ازراح جہالت اس کام کو انجام دیا ہے یہ جو قابل ہے غور بات دوسری چیز کیا ہے کہ موجزے کے لیے لازم ہے کہ قوانین طبیعت کے مطابق نہ ہو طبیعت سے الگ ہٹ کر کوئی کام ہو کیونکہ اگر طبیعی قوانین کے مطابق کوئی عمل سر انجام پاتا ہے تو یہ بھی موجزہ نہ ہوگا تو لہٰذا قوانین طبیعت کے مطابق وہ کام نہیں ہونا چاہیے اس سے الگ ہٹ کر ہونا چاہیے تو اس کو موجزہ کہا جائے گا تیسری چیز کیا ضروری ہے اس میں کہ دوسرے لوگ اس قسم کا عمل سر انجام دینے سے آجیز ہو کوئی دوسرا اس کام کو انجام نہیں دے سکتے لہٰذا اگر کوئی تجربہ فطری قوانین کے تحت طبیعت کو مسخر بنا دے تو یہ موجزہ نہیں ہوگا مثلا جو ہے کوئی ایسا کام جو ایسا کوئی تجربہ جو فطری قوانین کو جو مثلا اس سے علاوہ ہو اس سے ہٹ کر ہو تو اس کو موجزہ نہیں کہا جائے گا وہ کام کے جس کو لوگ انجام دینے سے مثلا قاسر ہیں اس کام کو انجام نہیں دے سکتے اس کو موجزہ کہا جائے گا خود قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز انسان کے لیے مسخر کر دی گئی زمین کی چیزیں آسمان کی چیزیں ساری چیزوں کو خدا اندعالم نے انسان کے قبضے میں دیا ہے اب اس سے کتنا استفادہ کرنا ہے یہ انسان کے علم کی بات انسان کا اپنا زمین ہے انسان کا اپنا جو علم ہے انسان جتنا چاہے ان آسمانوں سے اس زمین سے وہ استفادہ کر سکتا ہے اس کے ہاتھوں میں اس کو مسخر کر دیا گیا اس کے کنٹرول میں یہ چیز مسخر یا نہیں ہے اس کے کنٹرول میں یہ ساری چیزیں اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے جب یہ زمین اور آسمان انسان کے کنٹرول میں ہے تو وہ جو چاہے اس کو انجام دے سکتا ہے وہ جتنی بلندی پہ جانا چاہے جا سکتا ہے وہ جو کام کرنا چاہے اس کو اس کر سکتا ہے قرآن مجید کہتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے تمہارے لئے اس کو مسخر کیا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں کامل کر دی ہیں ظاہری نعمت بھی تمہارے لئے ہیں اور باطنی نعمت بھی تمہارے لئے ہیں تم اگر چاہو تو ان تمام نعمتوں سے مستفیض ہو سکتے ہو تم اس سے فائدہ احسل کر سکتے ہو فائدہ اٹھا سکتے ہو لہٰذا جو انسان کے قبض قدرت میں ساری چیزیں خداوندعالم نے خود آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کو انسان کے اختیار میں دیا ہے اب وہ جو جتنا ترقی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اس کو حاصل کر سکتا ہے بہرحال موجزے کی ضرورت کیوں ہے آخر یہ ایک سوال ہے نا اہم سوال ہے کہ موجزے کی ضرورت کیوں ہے لہٰذا جو ہے یہ ہمیں باور ہونا چاہیے اس کے بارے میں ہم کو پتا ہونا چاہیے کہتے ہیں انسانی ہدایت کے لیے رسولوں کا مبعوث ہونا ازروع اقل و نقل ضروری ہے اور جب تک انبیاء کے پاس اپنے دعوے پر شاہد کے طور پر ایک مضبوط اور ٹھوس دلیل نہ ہو لوگ انہیں قبول نہیں کرتے اور اللہ کی طرف سے اتمام حجت بھی نہیں ہوتی لہٰذا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا واقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین اور موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون میں رب العالمین کا رسول اس کی طرف سے بنایا ہوا اس کی طرف سے بھیجا ہوا میں سنجر رسول ہوں تو فرعون نے دلیل مانگی فرعون نے کیا کہا قال ان کنت جئت بی آیت اگر آپ سچے ہیں اپنے دعوے میں تو آپ اس کے سلسلے میں کوئی آیت کوئی نشانی لے کر آئیے اس کو پیش کریں کوئی دلیل پیش کریے فرعون نے کہا اگر تم سچے ہو اور کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو ظاہر ہے کہ وہ نشانی اور حجت کیا ہے موجزے کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتی لہذا یہ دلیل اگر آجز کر دیئے دینے والی موجزہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی ایسی ہی دلیل پیش کر سکتے ہیں لہذا یہ کام ایسا ہے فرعون نے جناب موسیٰ سے جو دلیل مانگی جو آیت اور نشانی مانگی وہ کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز آپ پیش کریں اس کا مطلب یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز پیش کریں ہے کہ مطلب اس سے مقصد کیا نکلنا ہے کہ صرف اس کام کو آپ ہی انجام دے سکتے ہیں دوسرا اس کو انجام نہیں دے سکتا یہی موجزہ کی تعریف یعنی جو کام دوسرا انجام نہ دے سکے جس کی توقع منصب الہی رکھنے والے کے علاوہ کسی اور سے نہ کی جا سکے یعنی ایک کافر ہوتے ہوئے بھی منکر خدا ہوتے ہوئے بھی دلیل کیسی مانگ رہا ہے دلیل ایسی مانگ رہا ہے کہ آپ کے علاوہ وہ کوئی کام اس کو انجام نہیں دے سکتا تو لہذا اسی کو موجزہ اور ظاہر ہے کہ وہ نشانی اور حجت موجزے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے یہی موجزہ یہی حجت ہے کیونکہ یہ دلیل اگر آجز کر دینے والی موجزہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی اسے ایسی دلیل پیش کر سکتے ہیں یوں ہر شخص کے لیے دعویٰ نبوت کرنا آسان ہو جائے گا اور اگر ایسا ہو جائے گا سبھی تو نبوت کا دعویٰ کرتے پھریں گے اور اگر یہ دلیل صرف موجزے میں منصر ہو جائے تو جھوٹے دعویداروں کی قلعی جو ہے کھل جائے گی مثلا جو بہت سے دعویٰ کرنے والے اب یہی پر جو ہے کیانا میں خود فیرون کے زمانے کا جو واقع ہے جو فیرون نے تمام ساہروں کو جمع کیا اور سپیروں کو جمع کیا اور جادوگروں کو بلائے اور ساری چیزیں وہ لوگ کیا کر سکتے تھے اپنے علم کے اعتبار سے اپنی حد سے جو کام تھا کہ جو عام طرح کے لوگ نہیں کر سکتے ہیں وہ تھا کہ ایسا مطلب مضبوط اور محکم اور طاقتور اجدہہ یعنی لوگوں نے پیش کیا جو لیکن اب جو ہے نبی خدا جو ہوگا رسول خدا جو ہوگا میسنجر آف گوڈ جو ہوگا خدا کی طرف سے بھیجا ہوا رسالت پر کے عہدے پر جو فائزہ ہو وہ کیا وہ ایسا کام کرے کہ جو دوسرے لوگ کرنے سے آجید لوگ ساپ لے کر آئے تھے ساپ کی جنسیت میں فرق نہیں تھا لوگ جو ہے اجدہے لے کر آئے تھے ان کے اجدہے ہونے میں کسی کو شک نہیں تھا وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے یہ الگ چیزیں کو اس پر جادو اور سہر کے ذریعے لیکن جو ہے دوسری چیز کہ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ کیا ہوگا موجزہ یہ ہوگا کہ اب جناب موسیٰ نے آسا جو لکڑی کا آسا ہے اس کو آپ نے پھیکا وہ اجدہ بن گیا یہ عام طور پر کوئی انجام نہیں دے سکتا اور پھر اجدہ ہی نہیں بنا بلکہ اجدہ بننے کے بعد جتنے بھی ساپ تھے جتنے بھی اجدہ تھے سب کو نگل بھی گیا یہ وہ خارق العادہ کام ہے جس کو عام طور سے لو کرنے سے آجی بیرہ تو دوسری طرف جو ہے کیا ہے دوسری طرف جو ہے ہدایتِ الٰہیہ اور خدای دعوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان اقائد و نظریات روایات و آدات اور مذاہب و دیانات کو ترک کر دیں جوابا انجد انہیں وراست میں ملی ہے اور یہ کوئی آسان کام نہیں کہ کسی کے کہنے پر لوگ مروجہ آدات اور رسوم ترک کر کے کوئی اور عمل سر انجام دیں پھر انبیاء علیہ السلام کی طرف سے دعوت تو جبر و اقراہ کے ساتھ نہیں ہوتی کیونکہ لا اقراہ فی الدین دین میں کوئی زور و زبرستی نہیں ہے کوئی جبر نہیں کوئی اقراہ نہیں ہے نہ ان جدید نظریات کو طاقت کے ذریعے مسلط کیا جا سکتا ہے لست علیہم بمسوائی تیرین آپ ان پر مسلط نہیں ہے بلکہ انبیاء کی دعوت دلیل و منطق کے ساتھ محبت اور ہمدردی پر مبنی ہوتی ہے نبی لوگوں کی عیسیٰ رسانی کا جواب کے جواب میں انتقام کے بجائے دعائے ہدایت کرتا ہوا نظر آتا ہے نبی انتقام نہیں لیتا ہے دعا کرتا ہے نبی اللہ اللہم مہد قومی فإنہم لا یا عالمون میرے خدا میرے پروردگار میرے اللہ میری قوم کی ہدایت فرما کہ یہ نہیں جانتے یہ جانتے نہیں ہیں یہ کیا ہے کہ منقول ہے کہ یہ جب کفار قریش کی طرف سے بہت زیادہ عیزہ رسانیاں ہونے لگیں بہت زیادہ عذیتیں ہونے لگیں اور لوگ جو آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذیت اور پہنچانے لگے پریشان کرنے لگے تو یہ جملے آپ نے اشارت فرمائے پریشانی کے سلسلے میں کیا تھا کہ آپ جو لوگوں سے مقابلہ کرتے ہیں جو نابود کرتے نہیں رسول کا کام یہ نہیں رسول جو ہے انتقام نہیں لیتا بلکہ جو ہے وہ لوگ جو عذیت پہنچا رہے ہیں ان کے سلسلے میں بھی پیغمبر دعا کر رہے اللہم مہد قومی فإنہم لا یا عالم پروردگار میرے خدا تو ان کی ہدایت فرما کیونکہ یہ لوگ نہیں جانتے اگر جانتے مجھے پہچانتے تو یہ عذیت نہیں کرتے پریشان نہیں کرتے بہرحال تو یہ جو ہے رسول کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے چونکہ یہ تو عقائد و نظریات کا معاملہ ہے جو دلوں سے مربوط ہیں اگر جسموں پر تسلط ہو بھی جائے تو بھی نظریات دل میں جاگزین نہیں ہوں گے اس لیے ضروری ہے کہ انبیاء اپنے دعوے کی سچائی کے لیے اگر وہ دعوے میں سچے ہیں تو موجزہ پیش کریں اب اس کی بہت سی مثالیں لا تعداد مثالیں اس کی جو مثلا جو اس دعوے کو پیش کرنے کے لیے اس کی نشانی پیش کرنے کے لیے خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار قریش کفار مکہ آپ کے سامنے حاضر ہے اور جو آپ سے جانی موجزہ طلب کر رہے ہیں پیغمبر اسلام نے زمین پر پڑی ہوئی کنکریوں کو اٹھایا کنکریوں کے بارے میں عام خیال یہ کہ ان کے پاس زبان نہیں ہے قوت گویائی نہیں پائی جاتی لیکن جیسے ہی پیغمبر اسلام نے اپنے ہتھیلی پر ان کنکریوں کو رکھا انہوں نے کلام کرنا شروع کر دیا انہوں نے بات کرنا شروع کر دیا کفار مکہ نے ان چیزوں گودے کا یہ کیا ہے یہ موجزہ کے عام طور سے انسان پتھروں سے نہیں بلوا سکتا پتھروں سے کلام کرنا اور ان سے جو گفتگو کرنا بات کرنا یہ پیغمبر کی شان اور پیغمبر جو اپنے دعوے رسالت اور نبوت کے لیے اس چیز کو پیش کر اسے موجزہ کہا جاتا تو یہ کیا ہے اس طرح کا یہ موجزہ لہٰذا انسان جو ہے اس طرح کی چیز جو ہے قرآن کے سلسلے میں اس کو پیش کر سکتا ہے بہرحال جو ہے بہت سی چیزیں قرآن کے سلسلے میں اس کو ہم پیش کریں گے انشاءاللہ جو ہے ایک سب سے اہم چیز کیا آتی ہے دوسری چیز جو سب سے اہم اس سلسلے میں کہ قرآن مجید جو ہے عبدی موجزہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے یعنی تا عبد تا قیامت موجزہ ایک لمحے کے لیے ایک وقت کے لیے قرآن موجزہ نہیں ہے قدیم امتیں اقل و فہم کے لحاظ سے اس قابل نہ تھی کہ انہیں ایک عبدی شریعت کا امین بنایا جائے جو گزشتہ قومیں گزری ہیں وہ ان کے پاس اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی شریعت کا جو ہے امین بنایا جائے وہ صرف محسوسات کے ادراک کے قابل تھی اس لیے وہ لوگ اپنے معبود کو بھی محسوس یعنی بت کی شکل میں لاتے تھے یعنی یہ سارے بت جو بنایا ہوئے یہ آج کے زمانے کے بت تو نہیں بنایا ہوئے یہ سارے بت اسی زمانے کے کیونکہ وہ لوگ احساسات کے حصیر تھے اپنے احساسات کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے اور ایک شکل عطا کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا بتوں کو تراشا تین سو پینسٹھ خداوں کے بت کو بنایا انہوں نے اور اس کی پوجا کرنے لگے اس کی پرستش کرنے لگے جو وہ شکل میں لے کر آتے تھے بت کی شکل میں آتے تھے ان کی طرف انبیاء بھیجے گئے تو انہیں وہ جو موجزے دیئے گئے وہ بھی محسوس موجزات تھے مثلا اب کفار نے اس زمانے کے لوگوں نے اپنے احساسات کی وجہ سے جو پتھروں کو تراشا کس کی وجہ سے احساس محسوسات کی وجہ سے پتھر تراشے بت تراشے بتوں کو بنایا اب اس زمانے کے انبیاء کو پیغمبروں کو جو موجزات عطا کیے گئے وہ بھی محسوس موجزات تھے جس کو انسان احساس کر سکے مثلا اصائے موسیٰ علیہ السلام ید بیزا یعنی ہاتھوں پر جو ہے ید بیزا خود جناب موسیٰ علیہ السلام کہ جس سے نور ساتھے ہوتا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کا اصا کہ جب چاہتے تھے جس سے جو کام لینا چاہے وہ اس سے انجام دیتے تھے یہاں تک کہ وہ اجدہ بھی بن جاتا تھا شک کے دریاء دریاء کے اندر سمندر کے اندر جو ہے راستوں کا بن جانا یعنی یہ انسان محسوس کر سکتا ہے نا اس طرح کے موجزے مردوں کو زندہ کرنا عام محسوسات پر مردہ زندہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن انبیاء کو جو موجزے دیئے کہ مردوں کو زندہ کرنا وغیرہ وغیرہ تمام موجزات جو ہے محسوس موجزات جن کو کہا جاتا ہے انسانیت جب اقل و ادراک کی ارتقائی منزل تیہ کرتے ہوئے اس قابل ہو گئی کہ ایک عبدی شریعت اور دائمی دستور حیات کی امین بنائی جائے تو اسے جو موجزہ قرآن کی شکل میں دیا گیا وہ موجزہ بھی ہے ہدایت و رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے اور ساتھی ایک نظام حیات بھی سبحان اللہ یعنی یہ جو موجزہ دیا گیا یہ اصا والا موجزہ نہیں ہے ید بیضہ والا موجزہ نہیں ہے شک کے دریہ کا موجزہ نہیں ہے یا مثلا جو ہے اس طرح کے دوسرے موجزات کی فہرست میں شامل نہیں ہے بلکہ یہ جو قرآن آج کے زمانے کیلئے دیا گیا اس زمانے کیلئے اس امت کو دیا گیا وہ ایسا دستور حیات ہے کہ جو امانت دار ہے اس میں ساری چیزیں پائی جاتی ہیں جو موجزہ قرآن کی شکل میں ہمیں آتا کیا گیا یہ خود موجزہ بھی ہے اس کا ہر پہلو موجزہ اس کے اندر ہدایت بھی ہے رحمت بھی پائی جاتی ہے اس سے کوئی شفا حاصل کرنا چاہے شفا بھی اس کو حاصل ہو رہی ہے اور زندگی کے نظام کو اپنی لائف کے نظام کو اگر اس کو جاننا ہے اس کو صحیح کرنا ہے تو یہ قرآن مجید کے ذریعے ہیں یہ ساری چیزیں اس میں لہٰذا یہ قرآن مجید ابدی موجزہ کی صورت میں اس امت میں موجزہ کی اہمیت و عظمت دعوے کی اہمیت و عظمت سے مربوط ہیں ان دونوں میں تناسب بھی ضروری ہے اگر دعوی محدود ہے تو موجزہ بھی محدود ہوگا اور اگر دعوی وقتی ہے تو موجزہ بھی وقتی ہوگا لیکن اگر دعوی عبدی ہے تو موجزہ بھی عبدی ہوگا قرآن کے سلسلے میں دعوی کیا ہے عبدی دعوی ہے لہٰذا قرآن بھی عبدی موجزہ ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دور کا موجزہ دیا گیا یعنی سہر و ساہری کا توڑ حضرت عیسی علیہ السلام کو ان کے زمانے کا موجزہ دیا گیا یعنی طب و مسیحائی مگر چونکہ ان کے دعووں میں عبدیت نہ تھی اس لئے ان کا موجزہ بھی انہی کے زمانے تک محدود تھا ان کے زمانے تک محدود تھا اس کے بعد وہ موجزہ ختم ہو گیا لیکن رسالت محاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد کی نبوت اور رسالت ایک عبدی اور ہمگیر رسالت تھی یعنی آپ کی رسالت آپ کی نبوت وہ ہمیشہ ہمیشہ تک ہے ہمگیر یعنی ہر جنگہ کہیں ایک قریہ کے لیے ایک شہر کے لیے محدود نہیں لہذا اس لئے آپ کو ایسا موجزہ عطا ہوا کہ جو کسی حد بندی میں محدود نہیں یعنی کسی خاص جنگہ کے لیے نہیں کہ مثلا یہ مکہ والوں کے لیے ہے یہ مثلا یمن والوں کے لیے ہے یہ مصر والوں کے لیے ہے یہ ہندوستان والوں کے لیے ہے یہ پاکستان والوں کے لیے نہیں یہ محدود نہیں ہے بلکہ یہ ساری عالم کے لیے ساری دنیا کے لیے سارے انسانوں کے لیے اچھا محدودیت اس لحاظ سے بھی نہیں ہے کہ صرف و صرف یہ موجزہ یہ قرآن جو ہے مثلا پیغمبر اسلام کی شخصیت یہ سب مسلمانوں کے لیے نہیں صرف کلمہ گو حضرات کے لیے نہیں اسے مسلمانوں کے لیے نہیں آپ کی شخصیت تمام کے تمام نوے بنیئے انسانیت کے لیے سب کے لیے آپ محدود نہیں لہذا موجز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی قرآن افراد زمان مکان اور موضوع کے اعتبار سے جامع اور ہماگیر اور عبدی ہے اس کو جو ہے انشاءاللہ ہم اس پر غور و فکر کریں گے کسی اعتبار سے پہلی چیز کہا کہ افراد کے اعتبار سے صرف ایک قوم یا ایک گروہ ہی نہیں بلکہ ہر فرد بشر جو قرآن کا مخاطب ہے اس میں مذہب زبان اور رنگ و نسل کا کوئی لحاظ نہیں میں نے پہلے بتایا ابھی کہ یہ قرآن سب کے لیے ہر زبان والوں کے لیے ہر نسل کے لیے ہر رنگ والوں کے لیے سب کے لیے ہر مذہب کے لیے کسی ایک مذہب کے لیے نہیں قرآن انشاءاللہ فرماتا ہے اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول نمائندہ ہوں میں سنجر ہوں سب کے رسول ہیں کسی ایک خاص فرقے کے ایک زبان والے کے لیے صرف عربی کے لیے نہیں بلکہ ہر زبان جانے ہر نسل کے لیے سورہ عراف کی آیت نمبر 158 اور قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے محمد ہم نے آپ کو بس عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تمام کے تمام عالمین کے لیے آپ باعث رحمت ہیں یعنی سب کے لیے رحمت ہے نا عالمین میں جتنی چیزیں ہیں اب یہ انسانوں تک بھی محدود نہیں ہیں جب مذہب اور انسان تک محدود نہیں ہے تو اس کی لا محدودیت سب تک ہے مذہب انسان چرین پرنج آنور جتنی بھی چیزیں ہیں درق دریا پہاڑ سب کے لیے آپ رحمت ہے یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام جہاں سے گزر جاتے تھے جس سہرہ سے وہاں اگر جو ہے مثال کے طور پر وہاں پر وہ سبزیں نہیں اک سکتے تھے تو آپ کی برکت سے وہاں سبزہ اک جاتا تھا جس درق کو چھو دیتے تھے اگر وہ اس میں پھل نہیں آتا تھا تو اس میں پھل آ جاتے تھے جہاں خوشبو نہیں ہوتی تھی وہاں خوشبو پیدا ہو جائے کر دیتے تو جو علاقے ہرے بھرے نہیں تھے آپ کے گزر جانے کے وجہ سے وہ علاقے ہرے بھرے ہو جائے کر دیتے لہٰذا جو ہے پیغمبر اسلام سب کے لیے ہیں دوسری چیز کیا ہے کہ زمانے کے اعتبار سے قرآن اپنے نزول کے وقت سے لے کر قیامت تک دستور انسانیت ہے اور یہ قرآن میری طرف بزریے وحی نازل کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اور جس تک یہ پیغام پہنچیں سب کو تنبی کر سکوں یعنی مجھے یہ پیغام بھیجنے کا آرڈر جو حکم ہے وہ صرف ایک شخص کے لیے ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ سب تک یہ میسیج پہنچانے کے لیے تیسری چیز کیا ہے کہ مکانی اعتبار سے بھی ہر مقام اور خطے کے انسان دعوت قرآن کے مخاطب ہیں خواہ وہ مشرق میں ہو مغرب میں ہو شمال میں ہو جنوب میں ہو آسمان میں ہو زمین میں ہو اور اس قرآن زمین پر ہو یا کسی دوسرے سیارے پر ہو سبحان اللہ یعنی صرف آپ پیغمبر اسلام یا قرآن جو محدود زمین تک بھی نہیں ہے یہ صرف آسمان تک نہیں ہے یہ قرآن عرض تک نہیں ہے بلکہ جتنے بھی سیارے پائے سب تک ہیں آپ کی رحمت عالمین رحمت اللیل عالمین ہر جنگہ آپ کی رحمت اور ہر جنگہ کے لیے آپ جو میسنجر ہیں آپ رسول ہیں وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَذِيرًا وَلَا كِنَّا أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللہ اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے فقط بشارت دینے والا اکثر لوگ اس سے غافل ہیں اور لوگ نہیں جانتے یہ تیسری چیز جس میں زمان مکان یہ محدود نہیں کیا جا سکے چوتھی چیز کیا موضوع کے اعتبار سے بھی قرآن انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ایک جامع نظام حیات عطا کرتا ہے یعنی موضوع کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک جامع حیات قرآن نشات فرماتا ہے اور ہم نے آپ پر یہ کتاب ہر چیز کو بڑی وضاعت سے بیان کرنے والی بنا کر نازل کی دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی یہ جو کچھ بھی ہے ساری چیزیں اس قرآن مجید میں موجود لہٰذا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جامع عبدی اور ہماگیر دین کا دعویٰ کیا ہے وہاں اسی مناسبت سے ایک جامع ہماگیر عبدی موجزہ بھی درکار تھا جو آپ نے پیش فرمایا اور وہ موجزہ کیا ہے قرآن مجید کی شکل میں یعنی یہ جس طرح سے آپ کی شخصیت ہماگیر ہے آپ کی شخصیت جو ہر جہاں کے لیے ہر زبان ہر نسل ہر چیز اسی طریقے سے یہ قرآن مجید بھی جو ہر نسل ہر مکان ہر زمان ہر شخص ہر ہر نسل کے لیے یہ ایک موجزہ واقعہ قرآن کا چیلنج کیا ہے اس کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ آج کی گفتگو کو یہی پر ہم روکتے ہیں لہذا قرآن موجزہ ہر اعتبار سے جس اعتبار سے بھی آپ دیکھیں اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے ہر زمانے والوں کے لیے یہ نہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیت جو ہے صرف محدود ہے مکہ والوں کے لیے نہیں اِنَّاَنزَلْنَا فِي لَيْلَتِ الْقَدْرَ جب جب جو ہے ہر سال جو لیلت الْقَدْرَ آئے گی تو یہ قرآن یہ آیت ہر زمانے کے لیے محدود نہیں کہ جنی صرف ایک تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّوحُ فِيهَا بَإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلْ عَمْرِ سَلَامُنْ هِيَا حَتَّى مَطْلِ قرآن یا شب قدر میں ملائکہ کا نزول ہونا روح الامین کا نازل ہونا ہے یہ کسی ایک شب سے کسی ایک رات سے کسی ایک زمانے سے کسی ایک جنگہ سے مقصوص نہیں ہے ہر سال جب جب شب قدر آئے گی تو یہ جو اس کا نزول عبد ہی ہے ہمیشہ کے لیے اور ہر سال کے لیے یہ کہیں ایک زمانے سے مقصوص نہیں ہے ہمیشہ یعنی اس کا نزول ہے کہنے کا مطلب یہ کہ جتنی بھی آیتیں ہیں جتنے بھی الفاظ ہیں جتنی بھی چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں وہ ہر زمانے کے لیے ہیں ہر شخص کے لیے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے مسلمان نہ ہو چاہے وہ عربی جاننے والا ہو عربی جاننے والا نہ ہو جس زمان کا جاننے والا سب کے لیے یہ موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہر زمان کا جاننے والا قرآن مجید سے مستفیض ہو رہا ہے ہر مذہب کا جاننے والا چاہے وہ مسلمان ہو چاہے مسلمان نہ ہو اسی قرآن مجید سے استفادہ کر رہا ہے اور وہ ترقی حاصل کر رہا ہے اور انسان کو اگر ترقی چاہیے تو اسی قرآن مجید سے ریلیٹیڈ ہونا پڑے گا اس سے مقصوص ہونا پڑے گا اس سے وابستہ ہونا پڑے گا جس نے بھی اپنی وجود کو قرآن سے مقصوص کر لیا خداوند عالم نے اس کو ترقیتہ کی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آئندہ انشاءاللہ بحث میں ہم قرآن کے چیلنج ہونے کے سلسلے میں گفتگو کریں گے اور تب تک کے لئے آپ ہزار سے گزارش ہیں کہ ہماری اس درس کے سلسلے میں جس میں آپ حضرات جو شریک ہوتے ہیں آپ اس کو سنتے ہیں اس سلسلے میں کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو یہ جو نمبر آپ کو دیا جا رہا ہے اس پر تو اس نمبر پر آپ اپنا سوال بھیج سکتے تاکہ آپ کے سوال کا مکمل طریقے سے یہاں پر جواب دیا جا سکے تاکہ آپ اپنے درس سے اس لیکچر سے آپ مطمئن ہو سکے اور خداوند عالم کی بارگاہ میں تب تک کے لئے دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو قرآن مجید پر صحیح معنوں پر میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خصوصی طور پر ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے تاکہ ہم لوگ اس قرآن قرآن ناتی کو قرآن سامس سے باوستہ رہے ہماری زندگی ان سے مربوط رہے جو کچھ بھی حاصل کرنا ہے ہم انہی سے حاصل کریں اور اپنی زندگی کو ہم جو کامیاب و کامران بنا سکیں آخر میں دعا ہے پرودگار عالم اس قرآن کے حقیقی وارث امام وقت کے ظہور پر نور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان وانسار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انت سمیون علیم وآخر دامانا الحمدللہ رب العالمين